موسیقی سلیمی کارلش ورم پروجیکٹ کے کام مکمل ہیلیکاپٹر کے ذریعے سی ایم سیکریٹری سمیتہ سبروال اور ریاست وزیر پرشاند ریڈی نے کیا موائنہ موسیقی زمین کا تنازہ تنازمی سابق وارڈ ممبر عبدالکلیب کا بہمانہ قتل بھیمگل میں خوف بہراز موسیقی ٹی آر ایس خواہد وہ سابقا ڈپٹی میر میر مجاز علی کی آر این بی بزیر پرشاند ریڈی ہو رکن اسمبلی بھی گالا گھنش گفتہ سے کام میں آپ نمائن دے گی نظام باس سے گزرنے والے نظام ساگر کنار پر بستے والے غریب اوام کے مکانات بچے اوام میں خوشی کی لہے امپی دھرمپوری اروین کے وعدے جھوٹے آرمور بالکونڈا میں کاشکاروں کا احتجاجی دھرنا راستہ روکو دھرمپوری اروین اپنے اہودے سے استفادہ دے امپی کا علامتی پتلا نظر آتے کھیت پر خبزہ اہودے داروں کو فریاد کرنے پر کوئی نتیجہ برامت نہیں بودھن آر ڈی آفیس کے سامنے پیٹرول ڈال کر خود کو شکی کوشش کی کسانوں کے افراد خاندان اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانے موپل منڈل موزا منچر بیرپور تانڈا پیکیج ایک کسٹ کے کاموں کا سی ایم او سمیتہ سبوال اور ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے لیا جائزہ اور کاموں کی تعلق سے کی بات چیز نوپل منڈل موزا پینولا میں شروع کی گئے پرہنیتہ پروجیکٹ پیکیج کے کاموں کو اپریس سروے کے تحت سی ایم او کی سپیشل آفیسر سمیتہ سبوال ریاستی آرن بی صدر ویملا پرشانت ریڈی زلیک ایمیرس ایمیل سیس ویجی گوٹ باجی ریٹی گووردھر ودیگر خائدین نے دورہ کرتے ہوئے جائز آلیا اس سرس پی اور زلے کے کالیج ورم پروجیکٹ پیکیج بیس اکیس بائز کے کاموں کا موائنا کیا اور صفائی سروے کے ذریعے کاموں کا مشاہدہ کیا اس کے بعد نوہی لاکھیں سارنگپور میں پمپ ہاؤس اور ورکس کا موائنا کیا اس کے بعد موپال منڈل کے منچر کے پاس پمپ ہاؤس کا جائز آلیا بات ازا انہوں نے کاموں کے تعلق سے بات چیت کی ماری لانڈ ایک کرییشن چاہلا آؤتھن ندھی 20 دائت از رہیت دولہ بھومی لگوول پوتھر فارسٹ لانڈ دیسکوال سستت دھی نینو باریٹ گوور دنگار گوورو موقع موقع ماندرگار نڈگو تے ماری آر واندل کوٹل روپایل ایک کرینا سارے پراجیکٹ کھی کالوو اللہ دیسے سی پائپ لین گوڑا گوڑا گوورو موقع موقع ماندرگار دائیتو کابட்டی ایک گجام گوڑا بھومی مانک نسٹنگ جرگ کونڈا ایک پائپ لین لگو بھومی لوبال نوانچ ویئی بڑتت ہے کابட்டی دائیچے سی رہیتو لگو ساکرین چالان جے پی نین چید لیت نمشکاران جے سی این نیزام باز روڑل نیوزکار گو رہیتو لگو باال گوڑن نیوزکار گو رہیتو لگو اندرگوڑن چید لیت نمشکاران جے س مانوی ایست تاؤن یہ دی ایم اینا پڑکی ماری سی ایم گاری سیکریٹری سمیتا سبروال گارو اوچچی اس موقع پر زیڈ پی چیئرمن ڈی ویٹھل راؤ زلے کریکٹر راموہ راؤ موجود تھے سابق فورٹ میمبر عبدالکلیم کا بہمانہ ختل پورٹری فورم مالک بلرام کا اقبال جنم و خود سپر بھیمگل میں خوف و حراس کئی شبات کا اظہار نیزام باز زلے میں ایک راہ سٹیٹ بزنسمن کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا زلے کے بھیمگل منڈل سے تعلق رکھنے والے محمد کلیم کو بلرام نامی شخص نے ایک تیز دھار چاکو سے دیوانہ وار حملہ کر دیا گیا جیس کے نتیجے میں کلیم کی موقع پر موت ہو گئی ختل کے بعد ملزم بلرام پولیس ٹیشن پہنچ کر خود کو حوالے کر دیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ ارازی معاملہ ختل کی وجہ ہے تاہم پولیس نے خاتل کے تحول میں پائے جانے یا ختل کی وجہ سے موتالے کوئی بیان نہی دیا ڈیوانہ وار حملہ کر دیا نڈس سوندی گتا ایروائی سامترال نڈس سوندی گوڑا یہ کیس نڈس سوندی یہ کیس ویشیم لو مات لاردہ ایدو ایگریمنٹ چیز دہ مان جی پیسی بلرام پیسی کھلیم نی چمپیش نٹکا مانگ دنس سوندی پہلیس نے پیٹیشن آدھا رہنگ مدر کےس ریسٹیشن ہم اندرسٹیگیشن جیس تو نام چندر بولا کلیم میرے مامو کا فون گمگا گیتے وہ پانچات میں تھا کدر کے گمگا گیتے فون گمگا مگر انہا جاؤ بولا تے رو کل بات کرتا گیتے کل آو بولا پھر آج سوہ میں جو نکل رہا تو آ رہا تھا بھائی جا کے آتو مہی زرہ مہی بھی آتو مولا میں نے نکل بھائی خالی کھائی گیا اب بلگام دس لاکھ روپے دیتوں بولا گی آرمر حلقے میں بے شمار طرح قیتی کام انجام دیے جائیں گے آرمر ایمیلے جیون ریڈی کا بیان ہیدراباد میں موجود ایمیلے جیون ریڈی نے ایم پی رنجیت ریڈی کے ساتھ مل کر نختلف پروگراموں میں شرکت کی بات ازا آرمر منڈل میں واقع موزہ آلور کے رہنے والے وکاس کو ایمیلے جی کے لیے سی ایم ریڈی فانڈ سے ریاستی وزیر ایٹیلا راجندر کے ساتھ مل کر اڑی لاکھ کا چیک حوالے کیا اس موقع پر وکاس کے افراد خاندان ایمیلے وہ پی ایو سی چیئرمن جیون ریڈی اور ریاستی وزیر ای راجندر کا اظہار تشکر جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت پولیس کمیشنر کارٹ دکیا پولیس کمیشنر نظام بات کارٹ دکیا نے مشورہ دیا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس ملازمی عملے کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت تھے زلے پولیس آفیس میں پیٹروکار عملے کے لیے منعقدہ تربیتی پروگرام میں پولیس کمیشنر نے کہا کہ پیٹروویکل عملہ رات تو میں پیٹرولنگ کے وقت چوکس رہے اور عوام سے بہتر تعلقات استعوال کیا جائے سڑک حادثہ پیش آنے والے علاقوں ماضی میں ہوئے جرائم کے مقامات پر خصوصی نظر مرکوز کی جائے خواتین کو تحفظ کی فراہمی کھولے مقامات تامیراتی مقامات پر شراب نوشی کی روک تھام کے اقدامات کی جائے انہوں نے کہا کہ ڈائل ہنڈریٹ کو حاصل ہونے والی شکایتوں فریادوں پر فیل فور رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ضروری اقدامات کی جائے ریاستی آر ایم بی وزیر پرشانت ریڈی کا دورہ ظلے کی عوام کے لیے کافی مفید نظام ساگر کنال کے آس پاس بسنے والی عوام کے لیے خوش خبری ٹی آر ای سینئر خائد وہ سابقہ ڈپٹی میر میر مجاز علی کی کامیاب نمائندگی ٹی آر ایس حکومت غریبوں کی حقیقی دوست عوام کا اظہار آج ریاستی وزیر پرشانت ریڈی وہ نظام بات رکھنے پارلمنٹ ایمیلی بی گالا گنش گپتہ نے سارنپور میں موجود پمپ ہاؤس و نظام ساگر کنال کا دورہ کیا اس موقع پر ٹی آر ای سینئر خائد وہ سابقہ ڈپٹی میر میر مجاز علی نے ان کا استقبال کیا اور ان سے پروجیکٹ کالش فرم کے تحت کنال کو توسی سے متاثر ہو رہے ہیں ایک ہزار نو سو سے زیادہ مکانات کے بارے میں نمائندگی کی جس پر انہوں نے مضبط ردعمل دیتے ہوئے نئی ترکیب کا استعمال کرتے ہوئے صرف تیس مکانات کو متاثر ہونے جیسے حکمت عملی کی اور متاثر مکان مالکوں کو بھی دوسرے مقام پر مکانات دینے کا وعدہ کیا جس پر عوام نے بھی خوشی کا اظہار کیا واضح رہے ہیں کہ اس علاقے میں کافی غرب عوام بستے ہیں اور ان کے لیے یہ گھر ان کی زندگی ہے اس کے لیے وہ گجشتہ کافی وقت سے کافی کشمکش کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور آج ان کو کشمکش وزیر ایملے صاحب کے بیان سے ختم ہو گئی اور میر وجہز علی کی مسلسل نمائندگیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے اس موقع پر انہوں نے سابق رکنے پارلیمنٹ کے قویتہ وزیر پرشاند ریڈی ورکنے اسمبلی بیگالا گنش گپتہ کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ یہ حکومت غریبوں کے بارے میں سوچتی ہے اور ان کی فلا کے لیے فکر مند حکومت ہے آج ویملا پرشاند ریڈی صاحب جو کالے شرم پراجیکٹ کا معنی کرنے کے لیے نظام ساگر کنال کا دھورہ کیے میں آج تمام نظام بات کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کالے شرم پراجیکٹ کے اندر ونیس سو مکان ٹوٹ رہے تھے متاثر ہو رہے تھے الحمدللہ ایم پی الیکشن سے پہلے قویتہ میڈم صاحبہ نے موعدہ کیا تھا کہ اگر یہ مکان توڑنا پڑے گا تو ان کو دوسری جگہ بنا کے دیا جائے گا مرحب دللہ میں قویتہ میڈم صاحبہ کا شکر گزار ہوں ساتھے ساتھ پرشاند ریڈی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امیلے بیگالا گریش گپتہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میڈم اور پرشاند ریڈی صاحب اور جو سے امیلے صاحب نے مل کے ایک ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس میں ونیس سو مکان جو متاثر ہو کر ان کو شپ کرنے کی نوبت آ رہی تھی اس کو روکتے ہوئے آج ونیس سو مکانوں میں سے صرف تیس مکان جو ایسو ٹوٹ رہے ہیں لوٹ کی وارداتوں میں باس انجینئرنگ طلبہ مولاویس ہونے کے شبات شہر کی نوہ علاقے میں ہائی فائی حالات میں لفٹ مانگ کر لوٹنے کی وارداتوں میں مسئسل اضافہ ہو رہا ہے حالی عرصے میں نظام بعد مستقر کے بس سٹینڈ علاقے میں ایسی وارداتیں درش کی گئی ہیں گوجشتہ جمعہ کے دن دو وارداتیں منظریام پر آئے گنگستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بس سٹینڈ سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ دو افراد اس کے پاس پہنچے اور لفٹ دینے کے بہانے گاڑی پر سوار کر لیا اسے سنسان علاقے میں لے جا کر حملہ کر دیا اور اس کے گلے میں موجود دو طولہ تلائی چینڈ چھین کر فرار اختیار کی تھرڈ ٹان پولیس ٹیشن کے حدود سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بس سٹینڈ جا رہا تھا کہ دو افراد نے اسے لفٹ دینے کے بہانے سوار کر لیا اور اس کے پاس موجود نقد رخم چھین لی سابق میں بھی ونائک نگر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص لفٹ دینے کے بہانے ہی لوٹ لیا گیا مادم نگر میں بھی اسی طرح کے واردات پیش آئے شہری اور نوہ علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں ہائی فائی لباس میں موجود افراد مدد کرنے کے بہانے لوٹ کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں شبا کیا جا رہا ہے کہ باس انجنئرنگ طلبہ اپنے ناجائے شوق کی تکمیل کے لئے لوٹ کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں سابق میں وارداتوں میں انجنئرنگ طلبہ ملویس پائے گئے جس سے ان شباعت کو تخبت مل رہی ہیں عوام پولیس سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ لوٹ کی وارداتوں کی روک تھام کے لئے شہری اور نوہ علاقوں میں پولیس پیٹرولنگ میں اضافہ کرتے ہوئے ان جرائم کی وارداتوں پر خواب اپایا جائے یونیورسٹی کے باتروم اور لیبیلری میں گھوس کر پولیس نے مارا لڑکیوں کا نہیں کیا گیا خیال جامعہ ملہ اسلامیہ کے طلبہ کا بیان جامعہ ملہ اسلامیہ کے طلبہ نے کہا کہ پولیس نے انہیں یونیورسٹی میں گھوس کر مارا لڑکیوں کا بھی خیال نہیں کیا گیا طلبہ کے مطابق اتوار کی رات باتروم اور لیبلری میں گھوز کر پولیس نے انہیں شادید ضد وقوب کیا بیس ملازمین پولیس گیٹ نمبر سات کے ذریعے اندر داخل ہوئے اور دیگر پچاس ملازمین پولیس مین گیٹ سے یونیورسٹی میں گھوز گئی طلبہ نے بتایا کہ ہم نے ملازمین پولیس سے کہا کہ ہم کسی طرح کا احتجاج نہیں کر رہے ہیں باوجود اس کے وہ نہیں مانے اور لڑکیوں کی بھی دیگر طلبہ کے ساتھ بری طرح سے پٹائی کی گئی کہیں بھی جاؤ گی لیکن ایسی طرح جاؤ گی اس کے یہ چکی ہے نا ان لوگوں نے ہاں پہ میرا گھر 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 دیا جب آپ کے گھر کریں گے نا ایسا تب آپ کو پتا چلے گا میں سٹوڈنٹ ہو یہاں پہ میں لو پڑتی ہو یہاں پہ کونسٹیٹیوشن کا ایکزام ہونا تھا میرا آج اس کی تو کچھ نہیں بچا میں کیا پڑوں گھر جا کر کونسٹیٹیوشن کچھ چھوڑا ہے کاش دیکھ پاتے وہ لوگ آ کر اندر کے رات بھر میں بچوں کو پروٹیسٹ کرنے سے روکنے کے لئے ہم سب کے ساتھ کیا کیا ہے گرز آسٹل میں گھس گئے بوئی آسٹل میں گھس گئے بچے جان کے لئے باغ رہے ہیں کامریڈی زلے پٹلم مستقر پر مسجد کے کامیٹی کے جمعیت علمہ ہن شاق خیادت میں احتجاج مناظم کیا گیا کامریڈی زلے پٹلم مستقر پر مسجد کے کامیٹی کے جمعیت علمہ ہن شاق خیادت میں احتجاج مناظم کیا گیا جس میں سیاسی و مذہبی خائدین کے علاوہ سیکر افراد نے حصہ لیا اس موقع پر جناب باسد اور مفتی نے مرکزی حکومت کے جانے سے شہریہ ترمیم بیل کی پارلیمنٹ وراجہ صباح میں منظوری کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کیپ کی منظوری نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ ہندوستان کی سیکلر بنیادوں کو نقصان پہنچانے والا اقدام ہے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہارسی اور کیپ سے فوری دست برداری اختیار کرے اس موقع پر مسلیان پٹلم نے انہارسی اور کیپ بل واپس لو کے نعرے بلند کے گئے اس احتجاج میں ٹی آر ایس پارٹی اخلطی خائد شیخ کریم سابقہ کوپشن میں بن مجیب مفتی صاحب وہ دیگر افراد موجود تھے اس ریالی کو جو بٹلم کے اندر مناخت کیے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انہارسی اور کیپ بل جو لوگ صباح اور اسی طرح راجہ صباح سے جو پاس ہوا ہے ہم اس کے اگیس میں ہے اس کے خلاف میں ہے اس کی پرزور الفاظ میں ہم مذہبت کر دیں ہم سب جانتے ہیں کہ انہارسی کا یہ جو خانون ہے یہ خانون دراصل ہندوستان کی جو جمہوریت ہے اور یہاں کی جو گنگا جمری تہذیب ہے اس کی روح کے اس کی اصل روح کے یہ خلاف ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ صدیوں سے اس دیش کے اندر اور اس ملک ہندوستان کے اندر ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں اور یہاں کی یہی اصل گنگا جمری تہذیب ہے وہاں کے لوگوں کو کئیسا سلوک ہے ہمارا 52 کنڈریز میں ہمارے لوگوں کا کئیسا سلوک ہے ان کے ساتھ وہاں کے بارشوں کا کیا سلوک ہے وہاں اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہ جمہوریہ کو لے کو چل رہے ہیں اور بی جے پی سے ہم یہ خواہش کرے تھے کہ بی جے پی بھی ایک ڈیمکریسی پارٹی بننے والی تھی شاید سمجھے مہربانی امیر شاہ کی امیر شاہ گیارہ مہنے میں پیدا ہوا شاید ہم آکی پیٹ میں نو مہینے تھے شاہد مگر امیر شاہ کا یہ جو غلط خیال ہے اس کی جو ذہینیت ہے آج اس کو معلوم ہے انہیں گجرات میں کیا کرتے آئے انہوں وہاں کے ان کو کلین شیٹ ملنے کے بعد آج تم ہم مینشٹر بن کے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا حق چھننے کے لیے تیار ہو گئے پہلے تو بولے ناسی بولے ناسی ریسٹریشن کرتے ہیں بولے اس کے بعد کیاب بل لائے کیا بل لائے کے آمینمنٹ کریں پاس کرا دیئے آپ مگر اس میں یہ صاف ظاہر ہے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹونٹی ون کا صحیح مضبور آپ استعمال نہیں کریں بودھن منڈل میں پروجاوانی پروگرام میں موزہ پینٹا کرو کے رہنے والی خاندان سے کچھ افراد نے انصاف کا مطالبہ لے کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی بودھن منڈل مستغر پینٹا کروڈ گاؤں کے رہنے والی ایک خاتون کچھ افراد آرٹی آفیس کے سامنے خودکوشی کرنے کی کوشش تفصیل کے مطابق بودھن منڈل پینٹا کروڈ گاؤں کے رہنے والے نائم افزار عشاء گوری اور چار افراد کے کھیت پر ناجائز خبزہ کرتے ہوئے حراسہ کیا جا رہا ہے جس پر انہوں نے پروجاوانی پروگرام میں شرکت کی اور فریاد اور انصاف کیے جانے کا اظہار کیا اور انصاف نہ ملنے پر آفیس میں خودکوشی کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر تحصیل دار نے کہا کہ مواملے کی چانبین کی جائے گی اور انصاف دی جانے کا تیہ کھن دیا نقاط کھیل ملا شکیل گار دیا گھوسیٰ پر kann موسیقی 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 وہ دیگر موجود تھے دھرمپوری اروین فوری طور پر دھرمپوری اروین استفادے رائیتو سامنویا سمیتی کے صدر کا بیان ذلی نظام بعد بالکنڈا حلقے کے مورتار منڈل میں رائیتو سامنویا سمیتی کی قیادت میں تیارس پارٹی آفیس سے بھاری احتجاج ریالی نکالی گئی یہ ریالی مختلف چورہوں سے ہوتے ہوئے تحصیل آفیس پہنچے اور تحصیل دار سریدھر کو مختلف مطالبات پر موب نے ایک تحریر یاد داشت حوالے کیا گیا اس موقع پر رائیتو سامنویا سمیتی صدر نے کہا کہ پارلیمن انتخابات کے جب ہلی بوٹ کو خائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی صرف پانچ دنوں میں اس وعدے کو برفدان کی نظر کر دیا گیا اور کہا کہ ووٹوں کی خاطر عوام کو کیسانوں کو دھوکا دیا ہے اور اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے دھرمپوری اروین کا علامتی پتلا نظراتش گیا اور ہمارے مطالبات کو پورا کیا چاہا ہے اس پروگرام میں منڈل گرامر رائیتو مانویا سامنویا سمیتی صدر وہ سیکریڈ ایم بی پی زیٹ پی ٹی سی وائس ایم بی پی وہ دیگر موجود تھے مشتری کا اطلاع عوام کے لیے ویدہ انڈو اسکروپ ہاسپٹل کی جانت سے مفت طبیق قیم کا انہخواد عمل میں لائے گیا عوام اس قیم سے استفادہ کیے جانے کا ڈاکٹر اکھیلہ ریڈی نے اظہار کیا شہر کے خلیل واری میں واقع ویدہ انڈوکرائن سپر سپیشلٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹر اکھیلہ ریڈی کی خیالت میں ہیلتھ کیم مناقض کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نظام باز زلی کے عوام کے لیے مناقض کیا گیا اگر یہ سارے ٹیسٹوں کو باہر کروائے گیا تو تین ہزار کا خرچ ہوتا ہے مگر اس ہاسپٹل کے جانے سے مفت معاینے کیے گئے اس کیمپ میں عوام کے شوگر، تھائی ریڈ، ہارمون وہ دیگر معاینے کیے گئے عوام اس کیمپ سے استفادہ کرنے کا اظہار کیا عوام کے تحفظ کے لیے پولیس کی جانے سے وسی پیمانے پر خدمات کر رہی ہیں بودھن اے سی پی ویجے پال ریڈی کا بین انہوں نے ایر پلی منڈل کے پولیس ٹیشن کی اچانک تنخی کی ایر پلی منڈل کے پولیس ٹیشن کی بودھن اے سی پی ویجے پال ریڈی نے اچانک تنخی کی اس موقع پر اے سی پی سٹیشن کے تمام فائلوں کی جانچ کی اس موقع پر اے سی پی نے کہا کہ پولیس عوام کے امن کے تحفظ کے لیے وسی پیمانے پر خدمات فراہم کر رہی ہیں اور کہا کہ تمام عملات چونکس رہے اور منڈل میں کسی بھی طرح کے ناگاہنی حالات پیدا نہ ہونے کے لیے تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ ہر ایک پر کڑی نظر رکھے جائے اس کے بعد اے سی پی نے فائلوں میں موجود کیسوں کے تعلق سے بات چیز اور کیسوں کو جل از جل مکمل کیے جانے کا مشورہ دیا اس موقع پر اے سی پی کے ہمراہ ایس آئی ڈی وہ دیگر پولیس ملازمین موجود تھے زلے کامریڈی نظام ساگر منڈل سلطان نگر علاقے میں ایک ٹریکٹر حادثی کا شکار جس میں چالیس سالہ شخص پوچائیہ کی موقع پر موت ایک ٹریکٹر حادثاتی طور پر پلیٹ گیا اور اس حادثے میں چالیس سالہ پوچائیہ نابی شخص ٹریکٹر کے نیچے پھرسنے کی وجہ سے موقع پر ہی موت ہو گئی یہ حادثہ اس نے پلیسے نظام ساگر آتے وقت پیش آیا پولیس جائے موقع پر پہنچ کر متوقع کو جی سی بی کے ذریعے باہر نکالا گیا بات ازہ ناش کو پوس موٹم کی غرص سے دواخر نے منتقل کیا گیا پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے دریافت کیے جوانے کا ایساہ گیا پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے درچ کرتے ہوئے درچ کرتے ہوئے دریافت کیا مارچہ ریڈی راجم پیٹ منڈل میں سرکاری ویب گمپا گووردھن کے ہاتھوں کلیانا لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی مارچہ ریڈی راجم پیٹ منڈل میں کلیانا لکشمی چیکس پروگرام عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں سرکاری ویب گمپا گووردھن نے شرکت کی اور غریب استفادہ کن انکان میں چیکس تقسیم بات ازہ انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار نے غریب اقوام کی سہولتوں کے لئے بے شمار اقدمات کر رہے ہیں ڈیچپلی منڈل میں بودھن آر ٹی سی کے سوپر لکجوری بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثی کا شکار ڈرائیور کی موت اور مسافرین زخمی ڈیچپلی منڈل میں بیٹیالین کے خریب بودھن ڈیپو کی آر ٹی سوپر لکجوری بس حادثی کا شکار یہ بس ہیڈراباس سے بودھن جا رہی تھی بس کے اچانک بریک فیل ہو گئے اور بیٹیالین گوڑی کمان کو ٹکرا گئی جس میں بس میں سوات مسافرین شدید زخمی ہو گئے اور ڈرائیور بھی بری طرح زخمی ہو گئے جسے دواقہ نہیں لے جائے گیا زیر علاج ڈرائیور کی موت واقع ہو گئے پولیس نے کیس درش کیا اور دریافت کی جانے کی بات کہی طلنگانہ محکم تعلیم کی جانب سے طلبہ میں انگریزی ڈشنری کی تقسیم طلبہ کی تعلیم کو میاری بنانا حکومت کا مقصد ریاست طلنگانہ میں طلبہ کی تعلیم کو میاری وہ معنی خیز بنانے کے لیے طلبہ میں انگریزی ڈشنری کی تقسیم عمل میں لائے جارہے ہیں اسی طرح آج والکنڈا بندل کے چٹاپور زیٹ پی حچس اسکول کے جماعت حشتمتہ دوہن جماعت کے طلبہ میں اس دشنری کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس تقریب میں سر پنچ گووردن گوڈ، ایم ای او راجشور، ایس ایم سی صدر راجرہ ودیگر موجود تھے حلی کے کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ایم پی ارون ناکا ڈی سی سی صدر مانالا مہن ریڈی کی پریس کانفریس انہوں نے ایم پی دھرم پوری ارون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا زلی کانگریس پارٹی آفیس میں پریس کانفریس کا انہیں خاد عمل میں لائے گیا اس پریس کانفریس میں ڈی سی سی صدر مانالا مہن ریڈی نے شرکت کی اور کہا کہ ایم پی دھرم پوری ارون انتخابات کی تب کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ کامیابی ہونے پر پانچ دن کے اندرون حلی بورٹ خائم کیا چاہے گا کیا وہ ان وعدوں کا اختتار پر آئے ہی تمام وعدوں کو برودان کر دیا گیا ارون کی یہ لاعلمی کا ثبوت ہے اور ارون کو تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام ارون کی تفریر نہیں پھر فیصلہ کرے کیا کیا وعدے کیے تھے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے اسی لئے ارون اپنے عہدے سے استفاق ہو جائے ابھی ارون تاجرکار ہے انہیں سیاست کا علم نہیں ہے اور حلی کی کاشکاروں کو صرف ووٹوں کے لیے دھوکہ دیا گیا تمام اختیارات حاصل کریے اس مہینے کی اٹھرا ڈیسمبر کو ہوگی شہریہ ترمیم خانون پر سپریم کورٹ میں سمات شہریہ ترمیمی خانون دوہزار انیس کے خلاف داخل کی گئی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سمات اٹھرا ڈیسمبر کو ہوگی درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل اور ابھی شیک نے معاملے پر فوری سمات کی عدالت سے خواہش چیف جسٹس بوبیڈی کی صدارت والی بینچ نے چہہشمبر کو درخواستوں پر سمات سے اتفاق کیا ہے شہریہ ترمیم خانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جملہ تیرہ درخواست داخل کی گئی جن میں صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ بیریسٹر اسد الدین آویسی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ جیرام رمیش اور سرین مل کانگریس کی رکن پارلیمنٹ موہ مہیترا شامل ہے ان کے علاوہ مختلف تنظیموں نے بھی شہریہ ترمیم خانون کی خانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے آل انڈیا سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے زیر احتمال جامعہ میلیہ اسلامیہ میں ہوئے واقعے کے خلاف کل صبح گیارہ بچے دھرنا چوک پر احتجاجی دھرنا مناظر طلبہ سے شرکت کے اپیل تعلیم ادارہ طلبہ کے لیے ایک مقدس مقام ہوتا ہے اور اس مقام پر طلبہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کئی اور اچھے چیزیں جانتے ہیں سیکھتے ہیں اسی طرح اپنے درپیش مسائل کے خلاف آواز اٹھانا وہ احتجاج کرنا یہ ایک دستوری حق ہے اسی حق کے تحت ہندوستان کے مرکز دہلی میں موجود ایک یونیورسٹی جس کا نام دنیا کے بہترین یونیورسٹی کی فہرس میں آتا ہے جامعہ میلیہ اسلامیہ میں طلبہ کیپ اور اینارسی بیل کی مخالفت میں اپنا احتجاج کر رہے تھے مہکی میں پرس کے جانب سے ان پر لاتی چارچ کرنا نا صرف ان پر بلکہ لیبلری و لیڈیس ہاسٹل میں موجود طلبہ پر لاتی چارچ کر گئی اس موقع کی مضمت کرنے کے لیے کل سولہ ڈسمبر بروزی منگل کو شہر کے دھرنا چوک پر آل انڈیا سٹوڈنٹ اورگنائزیشن کے تحت دھرنا منظم کیا کیا جس میں تمام طلبہ تنظیم بالخصوص ایم اے سو ایسائیو و دیگر طلبہ تنظیمیں شرکت کریں گے جس کے متعلقہ آج شہر کے ایک فانکشن ہال میں ایک نششت عمل میں آئی اور اس تعلق سے راہ عمل تیار کیا گیا اس موقع پر ایسائیو ذمہ داران ایم اے سو ذمہ داران مولانا کریم الدین کمان عزیز صحب ام پی جے صدر سماجی خائد سنہ اللہ کانگریس اقلطی سیل سے عبید بن حمدان موئن یونوس امتیاز خان اور مجلسی خائد مرزا شہزاد عزمت خان ٹی آرس خائد حلیم خمر جمعید علم صدر حافظ لے وہ دیگر موجود تھے اختتام سے خب نظر ڈالتے آنچ کے ہم سرخے پر زلی میں کالش روم ٹروجیک کے کام مکمل ہیلیکاپٹر کے ذریعے سی ایم سیکریٹری سمیتہ سبروال اور ریاست وزیر پرشانت ریڈی نے کیا موائنہ زمین کا تنازہ تنازمی سابق وارڈ ممبر عبدالکلیم کا بہمانہ قتل بہمگل میں خوف و حراس ٹی آرس خائد وہ سابقا ڈپٹی میر میر مجاز علی کی آر این بی وزیر پرشانت ریڈی ورکن اسمبلی بھی گالا گھنش گفتہ سے کام میں آپ نمائن دے گی نظام بستے گزرنے والے نظام ساگر کے نار پر بستے والے غریب افوام کے مکانات بچے اوام خوشی کی لہر امپی دھرمپوری اروین کے وعدے جھوٹے آرمور بالکونڈا میں کاشکاروں کا احتجاجی دھرنا راستہ روکو دھرمپوری اروین اپنے عہدے سے استفادہ دے امپی کا علامتی پتلا نظر آتے کھیت پر خبزہ عہدے داروں کو فریاد کرنے پر کوئی نتیجہ برامت نہیں بودن آر ڈی آفیس کے سامنے پیٹرول ڈال کر خود کو شکی کوشش کی کسانوں کے افراد خاندان آج کیلئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی جازت اللہ حافظ